بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا اگلا ٹاپیک ہے بیزنس کمیونکیشن کے لیکچر نمبر فور میں دو طرفہ ابلاغ کے فوائد ایڈوانٹیجز آف ٹو وے کمیونکیشن ون بوئی بین ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے بہلے کہ آپ کی ملازمت ترقی پیشہ ورانہ ساکھ کی بنیاد ہی کامیاب تحریری یا زبانی معلومات کے تبادلہ سے ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ موثر انداز میں معلومات کی ترسیل کی اہمیت آپ کو ذاتی زندگی کی مختلف سرگرمیوں میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے بہرحال ہم دو طرفہ ابلاغ کے فوائد کو ان پوائنٹس میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے آلہ ملازمت کے حصول کے لیے خصوصاً اگر آپ کی ملازمت میں زیادہ تر کام جسمانی محنت کی بجائے ذہنی کاوش کا ہے تو آپ کی ترقی پر جو چیز شدت سے اثر انداز ہوگی وہ موثر انداز میں پیغام کی ترسیل یا خطو کتابت پر ہوگی کہ آپ اپنا علم تجاویز اور خیالات دوسری افراد تک یا جن افراد کو ضرورت ہے کس طرح پہنچاتے ہیں بہت سی کمپنیاں ترجیحی بنیادوں پر صرف اور صرف ماہرین خطو کتابت یا ماہرین ابلاغ یا جسے ہم ایکسپرٹس آف کمیونیکیشن کہتے ہیں بہت سی کمپنیاں پراریٹی بیس پر ان کو ملازمت مہیا کرتی ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں مثال کے طور پر ڈاکٹر فرینس ڈبلیو ویکس جو کہ امریکی بزنس کمیونیکیشن ایسوسیشن کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سابقہ چھ سالوں میں تھرٹی مختلف کمپنیوں میں تھری فورٹی تھری ہنڈرڈ ان فورٹی جابز کریئٹ کی گئیں صرف اور صرف ماہری نے خطو کی تابت یعنی ایکسپرٹ آف کمیونیکیشن کو دی گئی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملازمت کے حصول کے لیے بھی مراصلت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اور فارغل تحصیل طلبہ جو زبانی یا تحریری طور پر اپنی بات کو دوسروں تک بہتر اور موثر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں وہی عالی عہدوں پر فائز بھی ہو سکتے ہیں اور جلد ترقی کی منازل بھی تیہ کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر دو طرفہ ابلاک کے فائد میں ہے ترقی حاصل کرنے کے لیے ایسینشل فار پرموشن ایک عالی افسر جو ہوتا ہے کی ترقی کے لیے ترقی حاصل کرنے کے لیے بنیادی ضرورت موثر مراصلت کی اہلیت ہے ایفیکٹیو کمیونیکیشن ایبیلٹی ہے جو افراد موثر خطو کتابت ابلاک یا کمیونیکیشن نہیں کر سکتے وہ نچلی سطح پر ہی رہتے ہیں یعنی ڈیڈ اینڈ جوب پر ہی رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق انتظامیہ کے افراد اپنا نائنٹی پرسنٹ وقت جو ہوتا ہے وہ مراصلت یعنی پیغامات یعنی پیغامات وصول کرنے اور بھیجنے میں سرف کرتے ہیں امریکہ میں دو ہزار آٹھ سو انیس افراد کا سروے کیا گیا انہوں نے وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ یا بورڈ کے چینمن کے عہدوں پر ترقی پائی تھی اور اس کی وجہ بھی کاروباری مراسلت مراسلت یعنی بزنس کیونیکیشن میں ایکسپرٹ ہونا ہی تھی یہ افراد چھ مختلف سنتوں سے لیے گئے تھے جن کی سنتوں کی کاروباری آمدنی دس ملین ڈالر سے لے کر دس بلین ڈالر سے زائد تھی ان میں دو ہزار آٹھ سو انیس افراد کا سروے کیا گیا تو جنہوں نے پروموشن حاصل کی ترقی پائی پریزیڈنٹ کی سیٹ پر وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پر یا بورڈ کے چیئرمن کے عدوں پر تو وہ بھی ایکسپرٹ آف کمیونیکیشن ہی تھے اس سے آپ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ ذاتی ترقی کے لیے مراسلت یعنی کمیونیکیشن کے کیا فوائد ہیں جو افراد فیلڈ میں مہر ہیں وہی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں جو افراد اس فیلڈ میں یعنی کمیونیکیشن کے فیلڈ میں مہر ہیں وہی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں مثلا آپ ایک ادارہ میں ملازم ہیں اور آپ کی چند طرح آپ کی طرح چند افراد اور بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے کام میں زیادہ تر کام گاہکوں کے ساتھ ڈیلنگ پر اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن پر منحصر ہے اور کچھ عرصہ بعد ترقی ملنے کا موقع آتا ہے تو فرض کریں زیادہ تجربہ یا مہارت رکھتے ہیں تو بلا شبہ ترقی بھی آپ ہی کو ملے گی ذاتی ترقی کی ذاتی ترقی کے لیے یہ بہت اہم ہے جب تک ہم پروپر انداز میں اپنی صلاحیتوں کو کمیونیکیشن کی صلاحیتوں کو منوان نہیں لیتے اس وقت ترقی اس وقت تک ترقی حاصل نہیں کر سکتے تیسے نمبر پر ہمارے پاس دو طرفہ ابلا کے فوائد یا ایڈوانٹیجیز اف ٹو وی کمیونیکیشن میں ہے اہلپ فار میٹنگ پرسنل ریسپونسیبیلٹیز ذاتی ذمہ داریوں میں مددگار موثر انداز میں مراسلت ابلاغ کمیونیکیشن خواہ تحریری ہو یا زبانی آپ کو اپنی ذاتی سرگرمیوں میں بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے آپ کو بعض وقت کمپنی کے چیر پرسن کلب آفیسر یا ایک شہری ہونے کے ناتے خطوط تجاویز ریپورٹس لکھنے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ کاروباری مراسلت خطو کتابت یا کمیونیکیشن کے قواہد و زوابت کے مطابق ہی عوام کاروباری سنتی اور پشاوران حضرات یا دوستوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار موثر انداز میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک طالب علم کے طور پر بھی آپ اگر صحیح انداز میں اپنے پیپرز حل کریں یا خیالات کا اظہار کریں گے تو آپ اپنے گریڈ میں بھی اچھے نمبروں کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے بعد فورت نمبر پر ایڈوانٹیجز میں ہے کمیونیکیشن کے ایڈوانٹیجز میں پیداواری صلاحیت میں اظہار کرنا انکریز ان پروڈکٹیوٹی آپ کی موثر ابلا کی صلاحیت آپ کی اور آپ کے ادارہ کی پیداواری صلاحیت بڑھاتی ہے اور آپ کی مدد سے زیادہ پیداوار کم سے کم لاغت میں تیار کر سکتے ہیں پانچویں نمبر پر ہے کوڈینیشن ویڈ فلو رابطہ میں تسلسل اداروں میں ابلاغ ایک رسمی طریقہ ہے جس کے ذریعے معلومات وصول بھی کی جاتی ہیں اور پہنچائی بھی جاتی ہیں معلومات کی ترسیل تین طریقوں سے ہوتی ہے اوپر کی طرف معلومات کا بہاؤ یعنی اپورڈ کمیونکیشن نیچے کی طرف معلومات کا بہاؤ ڈاؤن ورڈ کمیونکیشن اور اف کی یعنی ہوریزنٹل فلو آف کمیونکیشن تو تجاویز شکایات اور مسائل عموماً نیچے سے اوپر یعنی فرم لو لیول ٹو اپر لیول اپورڈ کمیونکیشن اپورڈ آفیسرز تک پہنچائی جاتے ہیں جو بھی مسائل ہوتے ہیں یعنی ملازمین کی طرف سے اپنے سپروائزر کو یا اپنے باس کو کاروبار کے بارے میں ہدایت وغیرہ عموماً آلہ سطح سے نیچلی سطح تک یعنی ڈاؤن ورڈ کمیونکیشن کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں اور ملازمین کے درمیان آپس میں معلومات کے تبادلہ کو اف کی یا ہوریزنٹل کمیونکیشن کہتے ہیں ان سب طریقوں کا مقصد کاروبار میں یا اداروں میں رابطہ یا تسلسل قائم کرنا ہے تاکہ معاملات بہ آسانی بروقت حل ہو سکیں اس کے بعد ہمارے پاس نمبر سکس پہ ہے سٹرونگ بزنس ریلیشنشپ مضبوط کاروباری تعلقات میں دو طرف ابلاق کا فائدہ کمیونکیشن کیونکہ ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے جس کی وجہ سے سوسائیٹی کے افراد آپس میں جڑے رہتے ہیں لنک ان کا آپس میں بنا رہتا ہے اور ابلاق میں مہارت ہی کے ذریعے دوسری اداروں کے ساتھ مضبوط کاروباری تعلقات قائم رہتے ہیں موثر ابلاق کے بغیر لوگ ایک دوسرے کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور معلومات کی تشریح بھی غلط کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں سیون نمبر پر ہے ہمارے پاس دو طرف ابلاق کے فائد میں پیشہ برانا تاثر قائم کرنا بلڈنگ پروفیشنل امیج موثر کمیونکیشن کے ذریعے آپ اپنے ادارے کا پیشہ برانا بہتر تاثر قائم کر لیتے ہیں جو آپ کے ادارہ کو دوسرے اداروں سے نمائع کرتا ہے بولنے اور لکھنے کی صلاحیت آپ کو قومی اور عالمی سطح پر کاروباری افراد کے ساتھ ملاقات اور معاملہ تیہ کرنے میں مدد کرتی ہے اس طرح آپ کے کاروبار کا تاثر یا امیج ترقی کی منازل تیہ کرتا ہے نیکس آٹھوے نمبر پر ہمارے پاس دو طرف ابلاغ کے فائد میں فوری فیصلے کرنا میکنگ پرامٹ ڈیسیجن کمیونکیشن مختلف مسائل اور معاملات میں فوری فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہے فوری فیصلے کرنے کے لیے حقائق کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر موثر ابلاغ ہوگا ایفیکٹیف کمیونکیشن ہوگی تو حقائق جلد اکٹھے ہوں گے اور نتیجہ تن مسائل کو حل کرنے کے لیے یا مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق جلد فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی نائن تھ نمبر پر ہمارے پاس ایڈوانٹیجز اف ٹو وی کمیونکیشن میں ساکھ بنانا بلڈنگ گوڈ ویل آج کل کے مقابلہ کے دور میں شاندار کار کردی اور کامیابی کے لیے اداروں کو اپنی بہتر گوڈ ویل ساکھ شہرت عزت اور اعلیٰ رتبہ کی بہتری کی ضرورت ہوتی ہے اور مواصر کمیونکیشن یا ابلاغ کاروبار کی ساکھ اور اعتبار کو قائم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور ٹینتھ نمبر پر ہے اچھا مستقبل بنانا کیریئر بلڈنگ ہر وہ فرد جو مواصر کمیونکیشن موجود ہوتے ہیں آپ کی ملازمت میں ترقی اور کامیابی اکثر آپ کی تحریری اور زبانی ابلاغ کی مہارت پر منحصر ہوتی ہے اور یہ آپ کا اساسہ ہے ایسٹ ہے اسی قابلیت کی وجہ سے آپ کامیابی کا سفر آسانی سے تیگ کرتے چلے جائیں گے اور آپ کا مستقبل تابناک ہوگا الیونتھ نمبر پر ہے کام کی آسودگی اور بلند حوصلہ یعنی جوب سیٹسفیکشن اور گوڈ موریل حوصلہ یعنی موریل بلند حوصلہ یا جذبہ کام کا ایک ایسا انسانی انصر ہے جو ایک فرد کو درست جذبہ کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے موصر ابلاغ آجر اور عجیر یعنی مالک اور ملازم کے درمیان غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کے امکانات کو ختم کرتا ہے یہ ورکر کے جذبہ اور حوصلہ کو بلند کرتا ہے اور وہ اپنے کام سے مطمئن رہتے ہیں تو ڈیئر لیسنرز اینڈ سٹوڈنٹس آج ہم نے کمیونکیشن کے ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیا نیکس ٹوپک میں ہم اگلے ٹوپک کے ساتھ یعنی کارو بری اوالا کے مقاصد کو ڈسکس کریں گے تھینکیو فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ